موسیقی مدھ پردش میں دوہزار تین سے بھاجپا کا شاسہ نے اس میں بھی سرواز ایک سمیہ تک شیورا سنگھ سنگھٹھن اور ستہ کے شیش پر ہیں اس کے باوجود بھاجپا کے بیتر ہی بیتر گھٹ باجی چرم پر ہیں جوتر سندیا کے کانگریش چھوڑ کر بھاجپا میں آنے کے بعد سے تو بھاجپا اصل بھاجپا اور سندیا بھاجپا دو خیموں میں بڑھ گئی ہے بھاجپا کے بیتر بھی جوتر سندیا کو لے کر سوال اٹھا جانے رہے ہیں بھاجپا نیتا ہی کہتے ہیں کہ سندیا پارٹی کے لیے لاب کا سودا ہے یا ہانی کا یہ اگلے ایک برس میں ساف ہو جائے گا دیپک جوشی کانٹ بھاجپا میں دبے کسلے بیٹھے بھاجپا نیتاؤں کی آواز بن کے اُبرا ہے دیپک جوشی کو جتنا میں جانتا ہوں اس حساب سے یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ان کے لیے بھی بھاجپا کو چھوڑنے کا فیصلہ بہت آسان نہیں رہا ہوگا دیپک جوشی کے مند میں ایسی پیلا تھی کہ اس کا نیدان بڑے بڑے بھاجپا نیتا نہیں کر پائے ان دور سے ہاتھ میں فرصہ لے کر دیپک جوشی بھوپال پہنچے اپنے گھر گئے اور پتہ سرگی کیلاش جوشی کی تصویر ہاتھ میں لیے مدد پردیش کانگریس مکھیلے کی سیلیاں چلا گئے دیپک جوشی نے کانگریس میں شامل ہونے کے بعد بہت ہی مار میں گھٹنا کا ورنن کیا اور کہا مخمنتی شیوراج سنگھ چوہان کے قرآن میری پتنی کو ایمبولینس نہیں مل پائی اس وجہ سے ان کی موت ہوئی دیواز کلیکٹر کوئی شیوراج کے نردیش تھے کہ دیپک کا فون آئے تو کوئی بھی اس سے بات نہیں کرے گا دو سال پہلے دیپک کی پتنی وجہ جوشی کا کورونا سے ندھن ہو گیا تھا اس واقعہ کو بتاتے ہوئے دیپک کی آنکھیں نم تھی اور چہرے پر آکروش تھا میری پتنی کورونا سے پہلی چھوی کل اس کی پولے کی تھی اور آپ کو پتا ہے کورونا میں کیسا ماہول تھا ہم کو کہا گیا کہ تککار ان کو اندور کے کسی بڑے سپکال میں بھنکی کر رہا لیکن کلیکٹر دیواز کو اور پرشاہ سنگھ کو یہ آدھیر دیا گیا تھا کہ دیپک کیا اسی اگر کوئی بات کرے تو اسے سنگھا نہیں یہ مانی شیوراج سنگھ چوہان کے نردیش تھے دیپک جوشی نے کہا جنسنگ کے چنانچے نے دیپک کو بی جے پی نے اپنی ویشار دھارہ کے ساتھ کہیں نہ کہیں بلو پت کر دیا ہے اس لیے آج میں کانگرس کے ساتھ ہوں میری ویراست ایمانداری کی ہے اس پر میں شلوں گا اور نرن تر رہوں گا شیوراج جی بھلے چھوٹا بھائی مانتے ہوں لیکن وہ میرے بڑے بھائی کبھی نہیں ہیں وہ بہت بزل گئے ہیں ان کو جس پرکار کا کام کرنا چاہیے وہ کام نہیں کر رہے ہیں جوشی نے کہا آج مدر پردیش برشتہ شار کا گھر بن چکا ہے نیتاؤں کی استطیق یہ ہے کہ کار کرتا ان سے مل نہیں سکتے دیپک کہتے ہیں بھاجپا میں لولی پاپ دیکھ کر میرا شگر لیول بڑھ گیا ہے اب شگر لیول گھٹانے کے لیے ششتہ شار والی پارٹیوں جانا ہے اٹل جی کو اپنا بھگوان مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا کسی بھی طرح کا کار ہو بینہ پیسے لیے دیے نہیں ہو رہا ایسی بھاجپا کو آج میں چھوڑ رہا ہوں میں پارٹی کو لگاتار کہہ رہا تھا کہ آپ کیلاش جوشی جی کا اسمارک بنوا دیجئے ان کے نام سے بھوپال میں دیواس میں کچھ کر دیجئے پانچ دن سے لگاتار گوہار لگانے کے بعد بھی جب انہوں نے ایک بھی چیز نہیں کی تب مجھے یہ کٹھن فیصلہ لینا پڑا ادھر مدر پردیش کانگریس عدیش کملنات نے کہا کہ دیپک جوشی نے مجھ سے کہا کہ میں کوئی ٹکٹ نہیں چاہتا مجھے بہت تاجوب ہوا جوشی جیسے سچائی کا ساتھ دینے والے اور بھی لوگوں کو میں حملتک کرتا ہوں دیپک اپنے آپ میں بھی لکشن ہے دیپک جوشی کانگریس میں کسی کا حق مارنا نہیں چاہتے انہوں نے کہا میں کانگریس میں کوئی چناؤ نہیں لگوں گا پارٹی کو اگر لگتا ہے کہ چناؤ لگنا ہے تو میں بدھنی سے چناؤ لگنے کو تیار ہوں دیواس میں کوئی چناؤ نہیں لگوں گا وہ کہتے ہیں بھاچپا میں سندیا کے آنے کے پہلے 2018 کے بعد سے بخراف شروع ہو چکا ہے نیترہ تک کارکرتاؤں کی چنطہ نہیں کر رہا ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ کارکرتا ہماری پونچی ہے جوشی کے ساتھ دتیہ جلے کے سیورا سے بی ایس پی ودائک رہے رادیلال بھگل نے بھی کملنات کی موجودگی میں کانگریس کی صدفتہ لے لی اور مجھے لگتا ہے اب چناؤ تک اس طرح کے درشے ہمیں دیکھنے کو ملیں گے لیکن جوشی جیسے نشتھاوان کار کرتا اگر بھاچپا چھوڑ کر کانگریس میں آتے ہیں تو یہ کئی سارے سوال بھاچپا کی ریتی نیتی پر کھڑ کرتا ہے جوشی کانٹ کے چلتے بھاچپا کی دو بڑے نیتاؤں ستنا اور ستن اور پور بیدائک باور سنگھ شیخاوت کے بغاعتی تیور سے بھی بھاچپا پریشانی میں ہیں ستن نے کہا سندیا کے اندری منتری بن کر ہوا میں اڑ رہے ہیں انہوں نے بھاچپا پر کوئی افکار نہیں کیا وہ اپنے سوالت کے لئے بھاچپا میں آئے ہیں ستن کہہ رہے ہیں بی جے پی گزگئی فاٹک میں اب بی جے پی فاٹک میں گھوسی ہے کے نہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا پہلے سن لیجے ستنا اور ستن کے آندھر اور کرناٹک میں بی جے پی گزگئی فاٹک میں میں ایک ہی بات کہتا ہوں آندھر اور کرناٹک میں بی جے پی گزگئی فاٹک میں اب اس پھاٹک میں گھسی ہوئی بی جے پی کا کیا درش ہوگا وہ دیکھنا آپ پترکار ہو بھاچپا کی ورشت نیتا جوشی پکرن پر اب ویچار کر رہے ہیں ایسے میں ورشت بھاچپا نیتا رغو ننن شرما نے بھاچپا کی طولنا پانچالی سے کی ہے انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں پارٹی میں پانچ پانچ پردش پروہاری ہیں پانچ پتی والی دوپتی کی جو دشاہ ہوئی ویسی ہی پارٹی کی دردشاہ ہو رہی ہے یہ پانچ پردھاری بھی پروہاری شالی ڈنگ سے سنگٹھنگ چلا رہے ہیں ایسا نہیں دیکھتا اس کے قرارن پارٹی میں سمواد ہینتا کی حصیتی پیدا ہو رہی ہے جوشی کے کانگرس میں جانے کے بعد بھاچپا کا سارا فوکس اب روٹھیں نیتاؤں کو منانے پر ہے اور یہ اس کے لیے سب سے بڑی چنواتی لیے گوالی چمبل، وند، مہاکوشل، مالوہ، ہر جگہ بھیتری بھیتر بغاوت کے سر ساف سنائی دے رہے ہیں بھاچپا کو اب اپنے گھر پر دھیان دینے کی زیادہ جہورت ہے ایسے میں بھاچپا کے مہا سچے کیلاش ویجیبرگی کی بات بہت گوھر کرنے لائک ہے کیلاش ویجیبرگی کہتے ہیں کہ مدی پردیش میں بھارتی جنتہ پارٹی کو صرف بھارتی جنتہ پارٹی ہی ہرا سکتی ہے جب ہم نے سنگٹھنگ کی گلتیاں ٹھیک نہیں کی تو بھاچپا ہی بھاچپا کو ہرا دے گی ابھی بس اتنا ہی آپ دیکھتے رہے دخل میری مدی پردیش کی مہلاوں کے آرثک سشکتی کرن کے ادیش سے سمویدن شیل مکھی منتری شیورا سنگھ چوہان دوارا مکھی منتری لارلی بہنا یوزنا کا اپہار سبھی پاتر مہلاوں کو دیا گیا ہے اس کے تحت انہیں پرتی ماہ ایک ہزار روپے دیے جائیں گے یہ راشی سیدھے ان کے بینک خاتوں میں پہنچائی جائے گے یوزنا کی پرتریہ بہت سرل اور نشلک ہے یوزنا سے جڑنے کے لیے بہنوں کو کہیں بھٹکنے کی آوشکتہ بھی نہیں ہے دس جون کو پہلی کسٹ بہنوں کے خاتے میں آ جائے گی ایک ہزار روپے کی پہلی کسٹ یوزنا سے جڑی ادھک جانکاری ہیلپ لائن نمبر 0755 2700800 ایوام ویب سائیڈ cmlaadlibehna.mp.gov.in پر برابط کی جا سکتی ہے بڑھ چالو لادلی بہنا وہ خبریں جو آپ کے کام کی ہیں وہ خبریں جو آپ کے لیے ضروری ہیں ہر عام اور خاص سے چڑے مسئلے ہر مسئلے کا سٹیک مشلیش ہم کرتے ہیں ستیکہ انویشا تخلیوز آپ کے حق میں آپ دیکھ رہے ہیں تخلیوز